فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہینی عدالت کا نوٹس چاری سپریم کورٹ میں فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کے اس کی سمات عدالت نے پیمرہ سے پریس کانفرنسز کا ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا دورانے سمات چیف جسٹس نے ریمارک سیئے گالم گلوچ اور چیخو پکار ڈرامے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ رکنے پارلیمنٹ تھے وہاں تقریر کر لیتے پریس کلپ کی کیا ضرورت تھی شخصیات پر تنقید کریں اداروں پر کیوں کرتے ہیں چیف جسٹس نے مزید ریمارک سیئے ہمیں شاید باہر سے دشمن کی ضرورت ہی نہیں کیس کی سمات پانچ جون تک ملتبی لہور ہائی کورٹ نے ماتحد عدلیہ میں ججس کی تیوناتی کے لیے حکومت کو تین ہفتے کی محلت دے دی تین ہفتے میں ججس کی تیوناتی کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت حکومتی کمیٹی سے پیر تک پیش رفت ریپورٹ بھی طلب پنجاب حکومت کی جانب سے ججس تیونات کرنے والی کمیٹی کے میمراہ مریم اورنگزیب، مشتبہ شجاو رحمان اور دیگر عدالت میں پیش سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بولی ہمیشہ ججس اور عدالتوں کا احترام کیا کبھی عدالتوں پر دھاوا نہیں بولا ہم نے احترام کے ساتھ گھنٹوں کھڑے ہو کر نہ حق سزائے بھی کاتی ہیں بیٹھے رہنما زرطاج گل سے بد کلامی پر مسلمی کاف کے رکنے سملی تاریخ بشیر چیمہ کے رکنیت پورے سیشن کے لیے موطل گزشتہ روز تاریخ بشیر چیمہ اور زرطاج گل میں تل کلامی ہوئی تھی وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ایوان میں مہمانوں کی تعداد کم کرنے کا مطالبہ اظہار خیال کھٹے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی تقریر کے لیے سیال کورٹ سے لوگ بلا کر نارے بازے کرواؤں پارلیمنٹ میں غیر ضروری افراد کا داخلہ ممنوع قرار پارلیمنٹ کے حدود میں موبائل پوٹیج کے اجازت بھی نہیں ہوگی پالیسی گائیڈ لائن جاری قائمہ کمیٹیوں کے تشکیل کے لیے تحریک بھی منظور قومی سملی جلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی لاہور میں بیدیاں ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریٹ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی تقریب میں ایلیٹ فورس کی وردی میں بطور مہمان خصوصی شرکر تقریب سے خطاب میں بولی ایلیٹ فورس کا حصہ ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے قوم کے ہر بیٹے کی جان میرے لیے قیمتی ہے مریم نواز نے پریٹ کا معاینہ کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرس ادارت ایلیٹ فورس ہیڈکوارٹر کمیٹی روم میں اجلاس صوبے بھر میں امن و امان سے مطالق امور اور پوسیکیوشن ڈیجٹل مونیٹرنگ کا جائزہ لیا وزیراعلا نے ایلیٹ فورس کی وردی میں صدارت کی آئیم ایف کا حکومت سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ محکموں کے لیے زمنے گرانٹس پر اعتراض زمنے گرانٹ پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروع کی جائے حکومت کو سٹیٹ بینک سے مزید کرز لینے سے بھی روک دیا عالمی دارے کا کہنا ہے کرز لینے کے بجائے حکومتی کمپنیز کی نشکاری کا عمل تیز کیا جائے حکومت سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کاری حاصل کرنے کے اقدامات کرے منافع وقش حکومتی کمپنیز کے حصے سٹاک مارکیٹ پر لانے کی تجویز ڈالر میں منافع کے لحاظ سے پاکستان سٹاک ایکسچین دنیا کی بہترین مارکٹ بن گئی بلومبرگ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے فسس بازار میں ایک سال میں منافع کی شرعہ میں 84 فیصد اضافہ ہوا کرنسی مارکٹ میں روپے کی قیمت میں اضافے اور ڈالر میں شرعہ تبادلہ میں استحکام کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستانی سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ بڑھ گئی کاروباری ہفتے کے آخری روز دوسرے سیشن میں سٹاک مارکٹ میں مصمت رجھان پچھتر ہزار کی نفسیاتی حد عبور ہنڈرڈ انڈیکس میں دھائی سو پوائنٹس کا اضافہ پچھتر ہزار ایک سو بیازے کی صدح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہگا نائب وزیر آزم اور وزیر خاجہ اس آگرار کے دورہ چین کے دوران چینی حکام سے مفید ملاقاتیں ہوئیں ترجمان دفتر خاجہ ممتاز زہرہ بلوج کی بریفنگ بتایا ملاقاتوں میں سرمایہ کاری اور خطے میں امن کے لیے کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں آلہ میار کی ترقی کو آگے بڑھانے کے عظم کی بھی تجدید کی گئی اس لعباد ہائی کورٹ میں موبائل سی میں بلوگ کرنے سے روکنے کا کیس حکم امتنا خارج کروانے کے لیے حکومتی متفرق درخواست پر سمات چیف جیسٹس نے استفسار کیا آہ مزدور یا جس کا کھوکا ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے اٹرنیز جنرل نے جواب دیا جی بالکل ان کو نوٹس نہیں دیا جائے گا عدالت میں حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 مئی کو جواب طلب کر لیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا بڑا اعلان پاکستان بھر میں یونین کاؤنسل کی سطح پر شناختی کارڈ بنانے اور تجدید کی سہولت دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ کا اسلامباد میں نادرہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ محسن نکوی کی یونین کاؤنسل کی سطح پر بائیومیٹرک مشینیں لگانے اور منصوبے کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت چھے بڑے شہروں میں نادرہ سینٹرز میں اضافے کا سات روز میں پلانٹ طلب کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی اور سونا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کسٹمز لہور اور کراچی کے گوداموں سے اکتالیس کروڑ بارہ لاکھ روپے مالیت کا سامان کرنسی سونا اور قیمتی دھاتیں کہاں گئیں موامہ حل نہ ہو سکا کسٹمز افسران اور عملے کی ملی بھگت سے ہونے والی چوریوں کی پہککات سال ہا سال سے بے نتیجہ کسٹمز حقام کا کہنا ہے ریکوری کرنا ایف پائیے کی ذمہ داری ہے تاہم اب گوداموں میں موجود سونے اور کرنسی کو پل فور قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد سٹیٹ بینک کے ذریعے سرکاری خزانے میں جمع کروایا جا رہا ہے شائر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے دار درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری دفاع سے پیر تک تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سیکیٹری دفاع بتائیں اسلامباد سے کیوں اور کیسے احمد فرہاد لا پتا ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس محسین اکتر قیانی نے دو صفات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا پلس حکام نے عدالت کو بتایا کہ جوانٹ انویسٹیکیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے پنجاب کی جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے اچھی خبر عدالت پیشی پر جانے والے اسیران کو جیل انتظامیہ کے جانب سے دوپہر کے کھانے کے لیے لنچ باکسز اور پانی کی بوتلیں فرہم کی جائیں گے لنچ باکسز اور پانی کی بوتلوں کی فرہمی کے لیے آئی جیل خاناجات میں تقریب منعقد کی گئی پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود متعدد شہروں میں انٹر سٹی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کے قرائے جنگے توں کراچی میں بھی قرائےوں میں کمی نہ آسکی شہریوں کا کہنا ہے کہ قرائے بڑھائے نہیں ہو تو فوری بڑھ جاتے ہیں لیکن کمی نہیں کی جاتی ایک طرف شدید گرمی تو دوسری جانے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی پنجاب کے متعدد شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار سے پانچ گھنٹے تک جا پہنچا پشاور سمیت کے پی بھر میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ شہریوں کا کہنا ہے حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرے لاہور ہائی کورٹ میں اس مہاگور محولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے حکومت پنجاب کی موٹر سائیکلوں کی تقسیم کی سکیم کو محولیاتی نو سی سے مشروط کر دیا منصوبے سے قبل محولیاتی نو سی نہ لینا فوجداری جرم ہے عدالت کے ریمات حکومت پنجاب سے تفصیلی ریپورٹ 27 مہی تک طلب گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا لاہور سمیت پنجاب کی بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان کراچی میں بھی گرمی کی لہر درجہ حرارت میں اضافہ کے باعث آئین ڈی ایمی کی جانب سے ہیٹ ویپ کی پیشکوئی پشاور سمیت کیپی کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا مہت میں موسمیات کے مطابق اسلامباد میں شام کے اوقات میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان طبی ماہرین کی شہریوں کو پانی کے سیادہ استعمال کی ہدایت اسلامباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے باعث تعلیمی اداروں کے اوقاتے کار میں تبدیلی طب سہرے ساتھ سے ایک بجے تک کھلیں گے آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوحالہ پر پرچم کشائی کی تقریب پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے پاک پوچ کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی تقریب میں سیول انتظامیاں پاک پوچ پولس سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی شرکہ کا وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے عظم کا عیادہ مسلم طلبہ محاذ کے زیر انتظام سیف فلسین یوت کانفرنس چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان مومنٹ ساد نظیر کا پر جوش خطاب کہا جمہوریت کفر ہے جمہوریت شرک ہے فلسین میں خون اس لیے بہ رہا ہے کیونکہ خلافت نہیں ہے اپنے سیاستدانوں سے کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مزید کہا وہ دن دور نہیں جب خلافت قائم ہوگی ہماری فوج اور نوجوان مل کر خلافت قائم کریں گے اپنی جان مال عزت عبرو سب کچھ اس میں مٹا دو فلسین کے مسئلے کا حل اتحاد ہے ہمیں ملک اور قرآیارس پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا ہے اورگنائزر تکمیل پاکستان موفمینڈ میسم رزاکاس سے فلسین یوت کانفرنس سے خطاب کہا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اب ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا کارڈینیٹر تکمیل پاکستان موفمینڈ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی نے کہا ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا متحد ہوئے بغیر کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے بول کپ دو ہزار چوبیس کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکارڈ کے نام سامنے آگئے ذرائع کے مطابق بابر آزم کی قیادت میں فخر زمان محمد رزوان سکارڈ میں شامل ہوں گے عثمان خان، سائم ایوک، شاداب خان، آزم خان سکارڈ کا حصہ ہوں گے عماد وسیم، افتخار احمد، عبرار احمد، شاہین آفریدی ٹیم میں شامل محمد آمیر، نسیم شاہ، عباس آفریدی اور حارس روف بھی سکارڈ کا حصہ ہوں گے تین ٹریول رزف میں سلمان علی آغا، حسن علی اور عرفان نیازی شامل